اسلام علیکم to all of you آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین کنٹمپری رائٹر کرن دسائی کے ایک نوول The Inheritance of Loss کو ڈسکس کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کا انٹرودکشن، کریکٹر، سمری، تیمز اور انیلیسز کو سٹیڈی کریں گے تو شروع کرتے ہیں انٹرودکشن آف The Inheritance of Loss Inheritance of Loss is the second novel by انڈین آرثر کرن دسائی It was first published in 2006 It won a number of awards یہ کرنل دسائی کا second novel تھا اور اس کو بہت سے award ملے اس نوول کی وجہ سے اب اس نوول کی سیٹنگ دیکھتے ہیں The novel is set in India in mid 1980s کا ٹائم ہے The novel has its center Cambridge Educated Indian Church ایک Cambridge University سے پڑھا ہوا جج ہے جو کہ ہمالیاز کے پہاڑوں میں رہتا ہے اپنی پوتی کے ساتھ اور اس میں جو ان کی لائف ہے وہ نیپالیز جو ہے وہ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں The story centers around the lives of Biju and Sai The story of Biju اور Sai کے اردگلد گھومتی ہے اب Biju اور Sai کو نا کہ ہم جب کریکٹر پڑھیں گے تو ہمیں باتا چلے گا لیکن یہاں تھوڑا سم سمجھ لیتے ہیں Biju جو ہے Sai اور اس کے گرینڈ فادر کا کوک کا بیٹا ہے جو کہ امریکہ میں illegally رہ رہ رہا ہے اور Sai کو نا Sai جو ہے Sai is an orphan living in mountainous killing palm with her maternal گرینڈ فادر جیمو بائی پٹیل پٹیل اس کے دادے کا نام ہے جیمو بائی پٹیل The cook and a dog named it وہی cook جو کہ Biju کا باپ ہے The novel deals with the conflict of culture on the global level and on the personal level It deals with the internal conflict of identity as well In the inheritance of laws Sai tries to capture the pain of an immigrant Immigrant کون ہے Biju جو کہ امریکہ میں رہ رہا ہے اب ہم نے سیٹن کو سمجھ لیا ہے اب ہم کریکٹرز کو one by one discuss کریں گے ویسے تو inheritance of laws میں بہت سارے کریکٹرز ہیں لیکن ہم main کریکٹرز کو ہی discuss کریں گے سب سے important اور main کریکٹر ہے Sai کا Sai کون ہے Sai ایک لڑکی ہے جو کہ کلم پوم میں اپنے maternal grandfather جیمو بائی پٹیل کے ساتھ رہ رہی ہے Sai جب 6 سال کی تھی تو اس کے ماں اور باپ کا ایک بس ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس میں مارے گے اور اس کے بعد جو Sai ہے وہ اپنے grandfather کی پاس آکے رہتی ہے اور جس کو وہ پہلے کبھی نہیں ملی ہوتی اس کے بعد next character judge کا ہے جو کہ Sai کا grandfather ہے جس کا نام ہے جیمو بائی پٹیل the judge is the head of the household and Choyo and Sai's grandfather next character ہمارے پاس کوک کا ہے جو کہ بیجو کا باپ ہے اور Sai اور grandfather کے گھر پر کوک ہے کوک ہے work for the judge since he was 14 years old and his servant status is very much ingrained in him he does everything whatever the judge asks though the judge often abuses him verbally and at the end of the novel physically judge جو بھی بیجو کو بولتا ہے بیجو وہ کرتا ہے throughout the novel جو جج ہے وہ بیجو کو insult کرتا رہتا ہے اور end پہ وہ اس کو physically بھی مارتا ہے پھر next character جو ہوتا ہے وہ مٹ کا ہے مٹے کتا ہے جو کہ judge کو بہت پیارا ہے اس کا beloved تو judge اس سے بہت محبت کرتا ہے پھر next character ہے بیجو بیجو کو نا ہے بیجو کوک کا بیٹا ہے جو کہ grandfather اور Sai کے گھر پر کوک کام کرتا ہے بیجو اس کا بیٹا ہے جو کہ امریکہ میں illegally رہ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس گیان کا character ہے گیان is Sai's physics tutor acquired student of accounting and the hope of his poor nepali family گیان کو نا ایک nepali family سے belong کرتا ہے اور وہ Sai کا physics teacher ہے تو novel کے شروع میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ Sai سے محبت کرتا ہے انہوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن novel کے end پہ وہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ دو اور importer character ہیں لولا اور نونی یہ دونوں لولا اور نونی judge کی neighbors ہیں اور لولا جو ہے وہ پہلے Sai کی tutor بھی رہ چکی ہے چوئے ہوں میں آئی تھی لولا اور نونی اور اپر کلاس بنگالی women who have also assimilated many parts of British and Western culture such as celebrating Christmas reading Jane Austen and listening to the BBC یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ Western culture سے کافی inspire ہیں اس کو follow کرتی ہیں اس کے بعد ہم novel کی plot اور summary کو پڑھتے ہیں novel کی setting اور novel کے characters کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تو idea ہو گیا ہے کہ یہ judge اور Sai جو ہے وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کا جو کک ہے ان کے ساتھ وہ بھی رہتا ہے اور کک کا جو بیٹا بیجو ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے illegally پیسے کمانے کے لیے اپنے باپ کی گربت کو مٹانے کے لیے تو یہ summary میں نے جو اٹیج کی ہے اس ویڈیو میں یہ اس لیے کیا ہے کہ جب آپ examination point of view سے پرپیر کریں تو آپ کے پاس material ہو ویسے میں summary آپ کو اردو میں اچھے سے کلن پوپ میں رہ رہے ہیں اپنے ایک گھر کے ساتھ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ آتا ہے لڑکوں کا جو کہ چور ہوتے ہیں اور وہ جج اور جج اور ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے تو وہ گھر ہمارے حوالے کر دیجئے جو بھی آپ کے گھر میں اس کے بعد تھوڑا بہت جج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جج کیسے جج جو ہے وہ کیمری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے جو ہے انڈین سیول سروس میں جاب ملی تو جج کی اپنی زندگی کے حالات پہلے جب وہ جج وہاں گیا کیمریز میں پڑھنے کے لئے تو اسے کافی وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ریسیسزم کا کیونکہ جج جو ہے اس کو اس کے انگلش بولنے پر شرم آتی تھی اور دوسرا اس کے اپنے رنگ کی ویرے سے اس کو شرم آتی تھی تو اس کو کافی کچھ وہاں پہ فیس کرنا پڑا فرسٹ پیراگراف میں تو نوول کی سیٹنگ ہی بتائی گیا ہے اور سیکنڈ پیراگراف میں اگروپ آف دے نیپالی انڈین انسٹرگرن روبز جج یہی وہ ہی بتایا گیا ہے جو رومرز آتے ہیں جج کے گھر میں اور اس کو وہ بولتے ہیں کہ جو بھی گنز ہے ہمیں ہمارے ہمارے حوالے کر دو اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو سائے وہ اپنے پیرنٹس کو مس کرتی ہے جو اپنے چائیڈھوڈ میں اس کو نونی نے ٹیوشن پڑھایا ہے اور جب وہ فیزکس کے لیے سولہ سال کی ہوئی تو فیزکس میں اس کے نپالی ٹیچر تھا جس کا نام تا گیان with whom سائے بکمز رومانٹکلی انوال جس سے سائے کو پیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اب آگے جو ہے گورکا نیشنل لائبریشن فرانٹ کی بات ہونے لگی ہے تو اس لیے ہم اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کیا ہے کچھ نیپالی لوگ ہیں جو گورکا لینڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سیپرٹ جو ہے وہ کنٹری ہونا چاہیے ہمیں یہاں پہ پورے رائٹس ملنے چاہیے اب جو گیان ہے وہ سائے کا ٹیچر جو ہے وہ بھی نیپالی ہے اور وہ بھی جی اینل ایف کا ممبر ہے اور کہانی کی شروع میں ہم نے پڑا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو جج کے گھر میں چوری کرنے آتے ہیں اور گن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ جو گیان ہے وہ بھی جی اینل ایف کا ممبر ہے اور اسی نے یہ ساری انفرمیشن دی ہے ان لوگوں کو کہ جج کے گھر میں اس طرح کی گنز پڑی ہیں اور یہ وہ تو جو سائے ہے اور اس کا جو لور ہے گیان ان کا ریلیشنشپ اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ جو سائے کی سوچ ہوتی ہے وہ اس کو بری لگتی ہے جو کہ وہ جس کے وہ بالکل خلاف ہوتا ہے کورکہ نیشنل لائیبریشن فرنٹ کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں جو کہ نیپالی لوگ ہیں جو الیدہ سٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آفٹر دا پبلک برنیگ آف انڈر نیپال تریٹی which they took witness a violent outbreak ravage is the community بتایا گیا ہے کہ بعد میں جو ہوتے ہیں وہ جی ان ایل ایف کے ممبرز وہ کافی وہ انڈو نیپال تریٹی کو برن کر دیتے تھے تو کافی وہ جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے بیجو خوفز برم ون یونی اورکیسٹرن ٹھے نیکس دیر کچن فیلڈ ونکاونٹ ورکرز اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیجو ہوتا ہے نا وہ امریکہ رہ رہا ہوتا ہے اسے کافی ریسٹورنر سے نکال دیا جاتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اسے سمیل آتی ہے بہت ساری جگہوں پر تو بیجو کو نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ بیجو خود چھوڑ دیتا ہے کیوں کیونکہ وہاں اسے گوشت سرف کرنا پڑتا تھا جو کہ اس کے ریلیجن کے خلاف ہے تو بیجو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہ جو اسے جواب ملیا وہ چھوڑ دے گا اور ایک ہندو ریسٹورنٹ میں کام کرے گا یہ بات بتایا گیا ہے جو وہاں کا آنر ہوتا ہے وہ بہت کم جو ہوتا ہے لوگوں کو پے کرتا ہے اس کے سرمنٹس کو تو اس کے بعد جو بیجو ہے وہ اپنے باپ کو بھی مس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے گا انڈیا اسی بیجو ہے یہ جو ایشو ہے یہ کافی بڑھتا رہتا ہے یہ جینلیف کے میمبرز یہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تو گیان اور سائے کے بیچ میں کافی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے بعد گیان جو ہے وہ رگریٹ ہو جاتا ہے رگریٹ فیل کرتا ہے کہ اسے سائے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی کے بعد جو پولیس ہوتی ہے وہ بہت سارے معصوم لوگوں کو چوری کے الزام میں ریسٹ کر لیتی ہے اب جو ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے وہ جج کے کتے کو چوری کر لیتا ہے جج کا کتہ اسے بہت پیارا ہوتا ہے تو جج جو ہوتا ہے وہ کوک پیاری الزام لگاتا ہے کہ تمہاری ویڈا سے میرا کتہ گم ہو گیا ہے اور وہ کوک کو اس کے کتہ نہ ڈھونڈنے پر مارتا بھی ہے اور اس کو کافی ٹارچر کرتا ہے تو کوک اینٹ پر وہ بولتا ہے کہ تم اس سب سے اچھا ہے کہ مجھے مار ہی دو مطلب اتنے فیزیکل ٹارچر سے اچھا ہے کہ تم مجھے مار ہی دو اس کے بعد جو بیجو ہے وہ جو واپس آ رہا ہوتا ہے امریکہ سے اس کی جنرلیف بتائی گیا ہے کہ وہ کیسے کیسے حالات سے واپس آتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے انڈیا تو تبھی بھی یہ فساد ہو رہا ہے تو لوگ اس سے کپڑے اور اس کا سامان بھی چوری کر لیتے ہیں اور جو نوول کی انڈی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ بیجو اور جو کوک کے وہ ملتے ہیں اب ہم اس نوول کے تھیم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ اور پرومینٹ جو تھیم ہے اس کے اندر وہ کلونیالیزم اور گلوبلائزیشن ہے کلونیالیزم جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے پاورفل سٹیٹ وہ دوسری سٹیٹ پر قبضہ کر لیتی ہے اور وہاں کے لوگوں اور وہاں کی وہاں اپنے رولز بنا لیتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے وہ رولز کو فالو کرنے کے لیے اس نوول میں کلونیالیزم کا جو تھیم ہے وہ ایسے دکھایا گیا ہے کہ جو کلونیالیزم ہے وہی بنیاد بنی ہے سائے اور گیان کے رشتے میں خرابی کی کیونکہ جو گیان جو کہ سائے ہے اور اس کا گرینڈ فادر ہے وہ ویسٹر کلچر سے کافی انسپائر ہے ویسٹر کلچر کو فالو کرتے کرتے وہ اتنا کھو گئے ہیں کہ ان کو اپنا ایسٹر کلچر جو ہے وہ بھول گیا ہے وہ کافی obsessed ہے ویسٹر کلچر سے اس کے بعد پورٹی کا تھیم بیجو کے کریکٹر سے دیکھ سکتے ہیں بیجو کافی بور ہے اور وہ کمانے کے لیے اللیگلی طور پر امریکہ گیا ہے جہاں اسے بہت بورے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو جج کا کریکٹر ہے اس کا بھی بیکگراؤنڈ جو ہے جو شروع میں جج کو بھی کافی سٹرگل کرنا پڑتی ہے اس کی جوب سے پہلے اس طرح سے جو پورٹی کا جو ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے اس نوول میں ایڈنٹیٹی ایسے دکھائے گیا ہے جج جو ہے وہ خود اس کی ڈبل ایڈنٹیٹی ہے پہلے وہ جو خود ایک سٹرگل کر رہا تھا اس کو بیسٹر کلچر میں اس سے ڈھلنے کے لیے اس کی کافی سٹرگل کرنا پڑی ہے جب وہ وہاں کی ایڈنٹیٹی میں رہا اس دوران بھی اس کو کافی ریسیسیزم کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایڈنٹیٹی کی ورہ سے اسی طرح بیجو کو بھی امریکہ میں بینگ اینڈین ہی آلسو فیشت دسکرمینیشن دیر جو ہے ہمارے آئیڈنٹیٹی کا تھیم ملتا ہے تو جج جج اور بیجو کا کریکٹر جو دونوں ہیں وہ یہاں سے ان کے کریکٹر کے تروں ہمیں بلونگنگ زیادہ آئیڈنٹی کا تھیم ملتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس تھیم ہے وہ ہے جینڈر اینڈ میسوجنی یہ جو تھیم ہے یہ ٹو کریکٹر سے ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے نوول میں ایک جج کے تروں اور ایک گیان کے تروں جیمو بائی ٹوچر ہیز وائف نیمی اور یوز ہر لائک ان ابجیک تھوگار دیر میریج لائف گیان چیٹر ہیز لیڈی لیو سائے اور بیٹن ہر اینڈ پبلک پلیس تو پروفیز ڈومینیت تو اس طرح سے نوول میں ہمیں جنڈر میسوجنی کا تھیم ملتا ہے جو جج ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو کافی انفیریر سمجھتا ہے اور اس سے اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا ہوتا اسی طرح جو گیان ہے وہ اپنے میل ڈومینس کا شو آف کرنے کے لیے جو ہے سائے کو پبلک پلیس پہ وہ جو ہے تھپڑ مارتا ہے تو اس طرح سے نوول میں ہمیں یہ تھیمز ملتے ہیں اس کے بعد جو نیکس تھیم ہے یہاں وہ پاور اینڈ ہیومیلیشن نوول میں دکھائی دیتی ہے ہمیں جیسا کہ جج کا کریکٹر ہے وہ پاور کا استعمال کر کے کوک کو ہمیلیٹ کرتا ہے تو ہم بڑھتے ہیں تو پاور اور ہمیلیشن تو پاور اور ہمیلیشن are not necessarily opposite the inheritance of laws illuminate a correlation between the two a disciple and a portrait of society where ہمیلیشن is used as tool by some to retain power over others جیسا کہ جج جو ہے وہ اپنی پاور کو یوز کر کے کوک کو ہمیلیٹ کر رہا ہے their means of doing so is by providing their power over the judge's eye and the cook by threatening and humiliating them اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہ ایک ٹیکٹر ریفرنس دیا گیا ہے جس کو ہم چھوڑ کے آگے پڑھتے ہیں جو کتنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ تو judge اور اس کی وائف جو نیمی کا ریلیشنشپ ہے وہ بھی full of power within a marriage use of power in these interactions the judge uses humiliation as a mean of revenge from نیمی's ignorance and mistakes as well as to maintain dominance in their relationship when نیمی takes the judge's power off he is humiliated by his family because he is so distraught looking for it when he discovered that his wife was the one who took it he demands her and rapes her اس کے بعد ہم انیلسیس کرتے ہیں ڈسکس جیسے ہی آپ themes کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے themes میں ہی آپ کو اس کا انیلسیس سمجھ آ جاتا ہے تو this second novel by Kiran Desai drips with the themes of colonial mentality of ignoring one's culture roots and looking over the fence to seemingly gignol pastures of other country this is a story of exiles at home and abroad of family Kiran Desai کا یہ جو novel ہے یہ ایک امیگریٹ کی لائف کے اوپر بھی ہے کہ ایک جو انسان ہے وہ جو کسی دوسرے ایریا میں جا کر رہتا ہے وہ جیمو بھائی پیٹیل کے کریکٹر کے ترو جج کے کریکٹر کے ترو اور بیجو طرف سے دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہمسائے اور جج کی جو سوچ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ ویسٹرن کلچر سے obsessed ہیں اور انہیں اپنے لوگوں کی سوچ یا ان کی بھلائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمیلیشن کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ جو کوئی ہے اس کو کتنا گندہ ٹریٹ کیا جی ہے پورے نوول میں ایک کتے سے کم اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ جج اس کو ایک کتہ گھوم ہونے پہ مارتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لولا اور نونی کے کریکٹر سے ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کو اپنے کلچر اپنے کلٹری کے بارے میں انفرمیشن کم ہے اور جو دوسرا کلچر ہے اس کے بارے میں وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ کو یہ نوول اچھے سے سمجھا گیا ہوگا تھینکیو فر واجنگ